بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں میزان اپنی بائیک فائننس سکیم کے بارے میں جس کے تحت آپ کسی بھی طرح کی بائیک کو فائننس کروا سکتے ہیں پاکستان کے اندر ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کا کوئی سوال پیچھے نہ رہ جائے کیونکہ کافی لوگ ایڈر پر جا کے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بائیک مہنگی تو نہیں ہوگی یہ سوٹ سے پاک ہوگی یا نہیں ہوگی تو ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر بہت ہی آسان الفاظ میں بتائی جا رہی ہیں تو کینڈلی آپ اس کو پورا دیکھئے گا اور آپ اگر بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا سب سے پہلے تو یہ میزان بائیک کی فرسٹ مسوہ پیسٹ موٹسائیکل فائننسن سکیم ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بائیک جہاں وہ بینک خود خرید کے جہاں وہ بندے کے نام کر دیتا ہے اور اس سے پھر رنٹ لیا جاتا ہے تو اس کے کی فیچرز کی میں بات کروں تو یہاں پہ مسوہ کی بیس پہ یہ کام کرتا ہے اونرشپ جہاں وہ ڈریکٹلی ٹرانسفر کر جاتی ہے کشمر کو جیسے ہی وہ ڈلیوری کو سائن کرتا ہے یعنی بائیک کی ڈلیوری کو سائن اپ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ہنڈا سزوکی یہما سوپر پاور اور ادھر موٹسائیکل ویرینٹس تقریبا پاکستان کے اندر جتنے بھی موٹسائیکل ویرینٹس ہیں وہ میزار بینک آپ کو آفر کرتا ہے فائننسنگ اس کے اندر آپ کو جو مدت ملتی ہے کہ آپ کتنے سال کے ایک ساتھ لے سکتے ہیں وہ ایک سے تین سال تک ہیں کم سے کم ایک اور زیادہ زیادہ تین سال ڈاؤن پیمنٹ یہ ہے وہ منیموم پندرہ پرسنٹ آپ کو دینی ہے اور زیادہ سے زیادہ پچاس پرسنٹ آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں یہ فسیلٹی فیل وقت ان شہروں کے اندر اویلیبل ہے کراچی لہور فیصلہ باد پشاور رولپنڈ اسلامباد اور ادھر سیٹیز باقی شہروں کے دل چھوٹا مت کریں ان کو میں اینڈ پہ ایک اچھے ٹپ بتاؤں گا وہ اس کو ضرور فالو کریں گے اس کے بعد پروسیسنگ اینڈ ڈاکومنٹ چارجز ہیں وہ اٹھارہ سو رپے ہوں گے اور یہ نان ریفنڈیبل ہیں یعنی کہ یہ پیسے ایک دفعہ ادا کرنے کے بعد یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے پیمنٹ جو ہوگی وہ ڈیبٹ کارڈ فرام کسٹمرز میزان بینک اکاؤنٹ یعنی کہ جو پیمنٹ آپ سے لی جائے گی وہ میزان بینک کے ہی اکاؤنٹ سے لی جائے گی آپ کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے اور وہ ڈریکٹلی آپ کے ڈیبٹ آپ کے میزان بینک سے کریڈٹ کی جائے گی ارلی ٹرمینیشن اگر آپ لوگ وقت سے پہلے یہ جو معایدہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی کسی طرح کا لاسٹ نہیں ہوگا آپ سیارے پیسے دے کے اپنی جان چھوڑوا سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ ایک شاری کمپلینٹس کی این مطابق اگر آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ڈاکومنٹس کے بعد کنو جنرل جو ڈاکومنٹس اس میں سی این ای سی اس کے بعد پاسپورٹ سائز کلر فوٹرگرامس اس کے بعد ڈیکلیریشن آف فائننس یعنی کہ آپ کا جو بھی کام ہے اس کی ڈیکلیریشن ہونے چاہیے اس کے بعد ایک آپ کا فارم جو آپ سینڈ کریں گے بینک کو وہ پھولی فیل ہونا چاہیے سیلریٹ کے لیے جی اریجنل کپی آف بینک سٹیٹمنٹ 6 منت کی اس کے بعد جی اریجنل سیٹیفیکیٹ کپی آف پیسلیپ ایمپلائی سیٹیفیکیٹ انکلوڈنگ ٹینور ڈیزیکنیشن یعنی کہ آپ نے اس جگہ کتنا کام کیا ہے اور آپ کا کیا وہاں پر رینک ہے بزنسمن کے لیے جی سیم وہی ہے بارہ منت کی ہوگی اس کی سٹیٹمنٹ اور دو سال کا پروف آف بزنس اس کے بعد ٹیکس ریٹرنز وہ بھی سارے آپ نے یہاں پر بتانے ہیں تو بات آتی ہے پوائنٹ کیو پر کہ ہو کین اویل مزان اپنی بائک سکیم سیٹیفیکیٹنشپ میں آجائیں تو اڈلٹ پاکستانی نیشنیل who is a permanent resident of پاکستان یعنی صرف پاکستانی اگر آپ باہر رہتے ہیں تو آپ اس سروس کو avail نہیں کر سکتے ہیں عمر کی حالت ہے جی بیس سے پینسٹ سال سیلف کے لیے اور بزنسمن کے لیے اکیس سے ساٹھ سال کے لیے سوری بیس سے پینسٹ بزنس ہے اکیس سے ساٹھ سیلیٹ کے لیے منیموم انکم کی یہاں پر سیلیٹ کے لیے چالیس ہزار ہے اور سیلف کے لیے پچاس ہزار پچیتر ہزار اور بزنسمن کے لیے بھی سیمنٹی فائیب تھالنڈ منیموم رکھی گئی ہے ڈیبٹ برڈن ریشو فورٹی پرسنٹ آف منتلی انکم یعنی کہ آپ کی جو ڈیبٹ ہے آپ کا فار اکزمپل آپ کی شیلیٹ ہے مہانہ کی سور پہ تو آپ کی جو منتلی انکم ہے وہ فورٹی پرسنٹ جو آپ کی ایکسپینسرز ہوں کے گھر کے تو وہ فورٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ڈاؤن پیمنٹ میں آپ کے بتا چکا آپ کو مدد بھی بتا چکا ہوں پیمنٹ موڈ بھی آپ کو بتا چکا ہوں اس کے اندر دھائی سو سی سی گاڑی بھی اس کے اندر الیجیبل ہیں اس کے اندر جب وہ سیرلیٹ کلاس کے لیے جو سیرلی ہوگی وہ ڈیٹ لاک روپی ہوگی صرف دھائی سو سی سی بائک کے لیے اس سے نیچے کے لیے وہی جو پہلے کریٹر یہ میں بتا چکا ہوں اور بزنس من کے لیے دو لاک روپی ڈاؤن پیمنٹ جہاں پہ پندرہ سے بڑھ کے تیس پرسنٹ اور میکسیمم پچاس پرسنٹ ہے یہاں سے آپ لوگ اپلیکیشن فارم کو ڈاؤلوڈ کر لیں جی تین سٹیپس ہیں اس کے بعد آپ کا کام ہو جائے گا اب آتے ہیں مین پوائنٹ کے اوپر کہ آپ نے اگر بائی کی لینی ہے جیسے کی ہنڈا کی لینی ہے یہ سارے وینڈرز یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہنڈا کی آپ کہتے ہیں سیڈی سیونٹی چاہیے ایک سال کے لیے چاہیے اور میں اس کی تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو اٹھارہ سو پروسیسنگ فیز کے ساتھ ڈاؤن پیمنٹ فورٹی سامن تیس پرسنٹ کا ہوگا یعنی کہ انچاس ہزار کا بارہ کس نے بنے گی وہ آپ کی مہانہ کی کس بنے گی گیارہ ہزار پہ تو ٹوٹال آپ کو بینک کو دینا ہوگا ایک لاکھ اسی ہزار کے آس پاس تو اگر آپ ان سیٹیز سے نہیں ہے جو کہ میں نے آپ اوپر منشن کی ہیں جو کہ بینک آفر کر رہے صرف ان شہروں کو تو آپ میری ایک اور ویڈیو کا لنک دیں وہاں پہ آپ کو 6 ماہ کی آسان اک ساتھ کے اندر بینہ کسی سوٹ کے جتنے ہی پیسے اوریجنل بائک کی قیمت ہوگی اتنے ہی آپ کو دینے ہوں گے 6 ماہ کی آسان اک ساتھ کے اندر اور آپ وہ بائک حاصل کر سکتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے آپ دوسری ویڈیو کو لاس میں جا کے واش کریں کوئی سوال ہو تو نیچے سرور پوچھئے گا اور ویڈیو سے لگے تو لائک اور سوال گرمات بولی کبور شکریہ